بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کسی سیاسی ایشو پہ بات نہیں کریں گے آج ہم سیاسی روئیے پہ بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں جو احتجاج کی سیاست ہے جو مظاہرے کی سیاست ہے یا آپ کہنے جو اپوزیشن روئیے کی جو سیاست ہے اس میں کس پارٹی نے ریاست کے حوالے سے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے یا ریاست کے فیور میں گئی ہے میں آپ کو کچھ بہت ماضی بعید میں نہیں لے کے جانا چاہتا ریسنٹ جو آپ کی آنگوں کے سامنے ہونے والے کچھ واقعات ہیں کچھ سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں آج ان پر بات کریں گے ابھی ایک شور شرابہ تو چل رہا ہے ٹوئیٹر، فیس بوک، یوٹیوب آپ سوشل میڈیا کا جو پلے فارم اٹھا لیں آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں پرنٹ میڈیا دیکھ لیں تو اس وقت تو شور شرابہ مچے وہ پی ٹی آئی کا ہے یعنی آپ نے کل دیکھا کہ زمان پارک میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کیا ہوا اور یہ کوئی پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی سیاسی پارٹیاں اس طرح کی تاریخ دھورا چکی ہیں یہ ہماری ایک روایت ہے لیکن اس میں کچھ فرق ہے دوہزار چودہ میں ایک دھرنہ ہوا تھا ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ وہ لاہور سے چلا گوجرہ والا کے پاس آیا تو وہاں پر مارک اٹھائی ہوئی لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا سرکاری اور غیر سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا ان کو نظر آتش کیا گیا اللہ اللہ کر کے وہ جیسے تیسے کر کے اسلام آباد میں وہ پہنچ گیا اور وہاں پر ایک سو چھبیس دنہ نہ ہوا وہاں پر بھی آنسو گیس بھی ہوئے غالباً ایک دو کیجویٹیز بھی ہوئی لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا حکومت چلتی رہی اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت کی انڈ تھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک نئی قوت ابری ایک مذہبی پارٹی وجود میں آئی جو بیسک تو ممتاز قادری کی شہادت کے بعد سے وجود میں آئی تھی لیکن انہوں نے پھر اپنا ایک مستقل سٹانس اپنا لیا اور وہ پھر دھرنا دہنے لگے سب سے پہلے ایشو بنا سینٹ میں جو خطم نبوت کے حوالے سے قانون میں ترمیم کی گئی تو اس پر ان کا احتجاج تھا فیضہ باد میں وہ احتجاج کیا گیا اور اس احتجاج میں بھی بہت شہادتیں بھی ہوئیں اس احتجاج میں لاتھی چارج بھی ہوا آنس ہو گیا سیلنگ دونوں طرف سے پتھراؤ بھی کیا گیا لیکن ان دونوں دوہدر چودہ کے دھرنے میں اور دوہزار اس کے دھرنے میں یعنی دوہدر سترہ کی بات ہے جب فیضہ باد کا دھرنا تھا ان دونوں دھرنوں میں ہم نے دیکھا کہ ریاستی اداروں کے کچھ لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے اور جس کے احتراؤ بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے بھی کیا لیکن دونوں دھرنے پر امن نہیں تھے ان میں موجود لوگ ایک خاص ذہنیت کے حامل تھے جو ایک شدت پسندی پر یقین رکھتے تھے ان میں موجود لوگوں نے جو رویہ اپنایا وہ کسی طور پر بھی جمہوری رویہ نہیں تھا آپ نے کل کا بھی ایک صورتحال دیکھی کہ زمان پارک میں جو اپریشن کیا گیا اور یہ اپریشن باقاعدہ تیہ تھا پی ٹی آئی اور پولیس کی تنمیان معایدہ ہو چکا تھا عدالت کا بھی آڈر ہو چکا تھا کہ آپ ان کو اپریشن کرنے دیں وارنڈ کے ساتھ آئیں گے اور سرچ اپریشن کریں گے جو بھی جس چیز کا خدشہ تھا کہ وہاں پر اسلحہ ہے یا وہاں پر دہشتگرد ہیں یا وہاں پر پیٹرول بمز ہیں یا اس طرح کے کوئی دوسری چیزیں ہیں تو اس حوالے سے جو ریاست کے لئے نقصان دے سمجھے جاتی ہیں اس پر یہ تلاشی ہوگی لیکن جب آپ نے دیکھا تو آگے سے مزہمت بھی کی گئی اندر سے سٹریٹ فائرنگ بھی کی گئی اور اسلحہ بھی برامت ہوا شراب کی بوتنیں بھی برامت ہوئیں اور اسی دوران اسلام آباد میں بھی ہنگامہ برپا تھا میں نے ملک کی تاریخ میں ایسا لیڈر پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو گریفتاری کے ڈر سے ہر آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے کہ مجھے پولیس گریفتار کرنا چاہتی ہے لہذا پورے پاکستان کے لوگ آئیں اور وہاں پر مقابلہ کریں جب آپ کو عدالت نے طلب کیا تو آپ عدالت میں جائیں آپ عدالت میں جائیں اور وہاں پر اگر عدالت آرڈر کرے گی تو پولیس گریفتار کرے گی جب عدالت کا آرڈر ہی نہیں ہے گریفتار کرنے کا جو پہلے آرڈر تھا بعد میں عدالت نے وہ آرڈر منسوخ کر دیا آپ کو زمانت مل گئی اور پھر آپ عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے ہیں تو عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور اپنی گریفتاری سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کو وہاں پر بلانا شروع کر دیا اور وہاں پر ریاستی اداروں کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی پارٹی کا یہ رویہ نہیں رہا ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پولیس وین کو جلایا گیا وہاں پر پولیس بائکس کو جلایا گیا عام لوگوں کی بائکوں کو جلایا گیا وہاں پر پولیس والوں کو مار پٹ کیا گیا یعنی ہر طرف سے حملہ آور ہوئے لوگ اور مطلب جب ایک مرتبہ تیہ ہے کہ صرف آپ نے عدالت میں پیش ہونے اور لوگوں نے نہیں جانا تو آپ دھکم پیل کر کے وہاں پر جانا چاہتے ہیں اور اس طرح آپ نے عدالت سے اپنا فیصل منوار گیا یہاں پر میں ایک اور بات منشن کرتا چلوں کہ دو دن قبل جو حسان نیازی ہیں عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور تصویر لگائی ان جج کی جن کے سامنے کل عمران خان صاحب نے روبرو ہونا تھا وہ زفر اقباد صاحب ہیں ان کی تصویر لگائی اور اوپر جو کیپشن دیا وہ انتہائی خطرناک ہے اور وہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ عمران خان کے جانی دشمن ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زبردست عمران خان کو عدالت میں طلب کیا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں یعنی اس طرح کا انہوں نے تاثر دیا اور کہا کہ اپنی ذاتی نفرت کے بنا پر آپ کسی کی جان کو خطرہ نہیں ڈال سکتے اور عدالت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے اب یہ جو ٹویٹ ہے یہ کوئی معمول ہی نہیں ہے کہ جب آپ پہلے سے ایک انتشار کا محول بنا چکے ہیں اس دوران پھر آپ یہ ٹویٹ کرنے ہیں تو یہ کیا معنی دیتا ہے یہ اب کیا باور کروانا چاہتے ہیں اچھا پھر زمان پارک میں آپ نے دیکھا وہاں پر پتھرا ہوا وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج قتل عام ہوگا وہاں پر جو پولیس وین جو وہاں پر اپریشن کرنے کیلئے نہیں آئی وہاں سے گزر رہی تھی پی ایس ایل کے میچ کی وجہ سے وہاں سے گزر رہی تھی تو اس پر آپ نے پتھراؤ کیا اور جلا دیا اور اس کو نیر میں پھینک دیا یعنی اس طرح کی صورتحال یعنی یہ سیاسی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک سیاسی رویہ ہے اور پھر جس طرح کل ادم تنظیم کے لوگ وہاں پر ہیں اور آپ کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں تو میں یہاں پر پی ٹی آئی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا میں ریاست سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کدھر ہے نیوہ شریف صاحب لندن سے گرفتاری دینے کے لئے آتے ہیں اور وہاں پر گرفتار کرنے کے لئے جبکہ پتہ آگے سے کوئی مضاہمت نہیں ہونی وہاں پر بلوائیوں کو کٹھنی کیا ہوا یہاں وہاں پر پارٹی کارکنوں کو نہیں بلائے ہوا گرفتاری دینے کے لئے آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ائرپورٹ پر کس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے لیکن یہاں پر ایک تو معاشی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی اور دوسرا آپ اس طرح کے ماحول پھر کیوں پیدا جب گرفتار ہی نہیں کرنا تو پولیس لازمی بھیجنی ہے جب گرفتار نہیں کرنا تو آپ اوپن ہینڈ کریں آپ چھوڑ دیں آپ پولیس والوں کو لازمی زخمی کروانا چاہتے ہیں اس حوالے سے میرا خان میں ریاست نے اگر گرفتار کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ جو قوت وہ استعمال کرنا چاہتی ہے لیکن گرفتار نہیں کرنا تو جو پولیس اہلکار ہیں سرکار ملازمین ہیں ان کی جانوں کو خطر میں کیوں ڈالا جا رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کو اس اقدام سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اگر گرفتار کرنا ہے تو پھر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ گرفتار کریں اچھا یہاں پر میں ایک اور بات منصن کرتا چلوں کہ پچھلے چار سال میں بھی ایک ازادی مارچ ہوا تھا بڑا ازادی مارچ پھر ایک مہنگائی مارچ بھی ہوا تھا ان ساری صورتحال میں پورے ملک میں ایک ہوا مچایا گیا تھا کہ یہ داڑی پگڑی والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈھنڈے ہوں گے اور یہ تو تحس نحس کر دیں گے لہٰذا ان کو روکنا ضروری ہے لیکن تمام تر کوشش موجود کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے کراچی سے اسلام آباد تک لوگ پہنچتے ہیں کوئٹر سے اسلام آباد تک لوگ پہنچتے ہیں گلگت بلتستان سے اسلام آباد تک لوگ پہنچتے ہیں لیکن کسی کا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی شویششہ نہیں ٹوٹا وہاں پر چودہ دن قیام بھی کرتے ہیں اور آج تک میرے خیال میں اتنا بڑا دھرنہ کسی سیاسی پارٹی نے اتنا طویل عرصے میں اتنا بڑا دھرنہ نہیں دیا تو اس کے باوجود اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی تو پھر تو ان لوگوں سے سبق دیکھنا چاہیے وہ بھی آپ کی حکومت اسی طرح مخالف تھے جس طرح آپ ہے بلکہ اس سے زیادہ شدت کے مخالف تھے لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کی تھی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم سیاست کریں آپ مخالفین کے خلاف جتنے نفرت انگیز زبان لہجے استعمال کریں لیکن ہمیں بہرحال جو ریاستی مشین نہیں ہے اس کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے اور ریاست کا یہاں پر ایک امتحان ہے کہ ریاست بیک فوڈ پر چلی ایک تو گئی ہے لیکن وہ اس حد تک کہ پھر ان بلوائیوں کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہو رہی میرے خال میں پھر یہ ان کو مزید انکریج کرنے والی بات ہوئی ان کو اب مزید حوصلہ افضائی ہوگی اس حوالے سے ریاست کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے